بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے کیونکہ آپ کو بھی دوسرے دوستوں کے کام آنا چاہیے اپنی فیملی میمبرز کے بھی کام آنا چاہیے تاکہ آپ سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں ان ویڈیو سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں تو بڑھتے ہیں مزید اشار کی تشریح کے طرف یا مزید شیئر کی تشریح کے طرف آج کل شیئر کیا ہے کس طور آنسووں میں نہاتے ہیں غم کشا اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئے تو نہ انگلی ڈبوئے یا تو نہ انگلی ڈبوئے کس طور کس طور یعنی کس طریقے سے آنسووں نہاتے ہیں غم کشا غم کشا غم کھینچنے والا غم زدہ رنجیدہ اس آب گرم میں گینے گرب پانی میں تو انگلی نہ ڈبوئے تو نہ انگلی ڈبوئے اس شیئر کا مفہم یہ ہے کہ غم برداشت کرنے والے لوگ کس طرح اپنے آنسووں میں نہاتے ہیں اس گرم پانی میں تو انگلی تک نہیں ڈبو سکتا مثلا یعنی تجھے اس پانی میں اپنی انگلی نہیں ڈبونی چاہیے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے مفہوم شیئر شیئر کا مفہوم اس طرح بتاتے ہیں کہ غم برداشت کرنے والے محبت نبھانے والے وہ لوگ کیا ہے وہ محبت میں جب ان پہ یعنی حجر کا وقت آتا ہے تنہائی کا وقت آتا ہے لیکن وہ تو برداشت کرتے ہیں ان کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جن کے اندر برداشت نہ ہو ان کو محبت نبھانی نہیں چاہیے بلکہ کسی کے ساتھ محبت بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کام کو سر انجام دینا یہ بڑا خطر والا کام ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے بہرحال یہ شیر کی تشریح کی طرح بڑھتے ہیں شہر شیر میں یعنی ان لوگوں کے حوصلوں کی طرف یا ان لوگوں کے حوصلوں کی داد دیتے ہیں جو عشق و محبت میں صادق ہوں اور صدق دل سے وہ محبت کرتے ہو تو عشقانی صادق لوگ کون سے لوگ مراد ہیں تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت دکھو مسیبتو اور تکالیف اور صعوبتو سے وہ کیا کرتے ہیں وہ سمجھوتا کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں نبھاتے ہیں اور وہ ان سے اہدبرا ہوتے ہیں اہدبرا ہونا سمجھوتا کرنا نبھا دینا یہ ایک ہی معنی ہے بعضہ کبھی کبھار وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ درد کی شدت کی وجہ سے یا زیادہ تکلیف کی وجہ سے یا تنہائی کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ روتے ہیں پتہ نہیں کیوں روتے ہیں رونا تو نہیں چاہیے نا یہ رونا تو وہ لوگ شروع کرتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں تو بچے رونے رونا شروع کرنے تو وہ اچھی بات ہوتی ہیں لیکن جب بڑے رونا شروع کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی اچھا بہرحال بعض اوقات وہ شدر در سے اتنا روتے ہیں کہ اپنے ہی انسووں میں وہ کیا ہوتے ہیں وہ انہا جاتے ہیں یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ رونا شروع کرتے ہیں اتنے زیادہ روتے ہیں کہ ان کے انسووں کی وجہ سے انہوں اتنے سیلاب ان کے آنکھوں سے مطلب یہ نیچے بہت جاتا ہے کہ لوگ ان کو مطلب ایک سمندر یا سیلاب ہی تصور کرتے ہیں اور سرست ان کی انکوں سے گرتے ہوئے جو انسو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ گرم ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ کبھی 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 بچے اس سے ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں یا اسی وجہ سے یا شاید ان کو گاڑی میں بیٹھا کے کہیں نہیں لے جائے گیا ہو یا رشتدار کے ہاں لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہیں گھر پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بچے زیادہ رونا شروع کرتے ہیں جب زیادہ روتے ہیں زیادہ رونی کی وجہ سے ان کی انکیں سروخ ہو جاتی ہیں اور سروخ انکوں سے جب جو انسو نکلتے ہیں جو انسو بہت جاتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم پانی کی طرح ہوتا ہے یا وہ انسو گرم پانی کی طرح ہوتے ہیں تو ان کی انکوں سے جو گرتے ہوئے انسو ہوتے ہیں اتنے زیادہ گرم ہو چکے ہوتے ہیں اور اس میں اتنی زیادہ حرارت ہوتی ہے ان انسو میں کہ عام آدمی اس گرم پانی میں انگلے ڈبونے کی یعنی دریر نہیں کر سکتا جرت نہیں کر سکتا ہے مطلب یعنی ان کے اندر اتنی بہادر نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود جو لوگ صدق دل سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں یہ حوصلے موجود ہوتے ہیں مطلب یعنی محبت ان لوگوں کو نبھانی چاہیے جو محبت کو نبھا سکتا ہو یعنی نبھا سکتے ہو یا اسی طرح ہر کسی کو محبت نہیں کرنی چاہیے اس روک سے اس بیماری سے اور اس غم سے خود کو دور رکھنا چاہیے دوسرے کنارے پر رکھنا چاہیے اور اگر میں یہاں پہ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اس شیر کا تو مطلب یہی نکلتا ہے لیکن بہرحال بس شیر کی تشریح کافی اتنی کافی ہے اچھا اگلے شیر کیا ہے اب جان جسم جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت کب تک اس ایک تکری مٹی کو ڈھوئے اب جان جسم خاک سے یعنی خاک مطلب مٹی سے بناوے انسان مٹی سے بناوے جسم تنگ آ گئی بہت کب تک اس تکری مٹی کو ڈھوئے دھوئے مطلب لے جاتے رہے اس شیر کا مفہم کچھ اس طرح ہے کہ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میری جان جسم کی خاک سے یا مٹی سے بہت تنگ آ گئی ہے کب تک میں اس مٹی کے اس ٹوکری کو اٹھاتا پھیروں گا اور کب تک میں حرکت کرتے کر کر کے میں اس ٹوکری کو یا جسم کو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے کروں گا تو اس شیر کا تو یہ مفہم تھا اس شیر کی تشریف کچھو ہے کہ شاہر میری تک میر کی جو زندگی تھی وہ مصیبت میں گزر گئی تھی اور ساری زندگی انہوں نے غموں کے ساتھ سمجھوتا تو کر دیا تھا لیکن کبھی کبھا سکہ ساس نصیب نہیں ہوا یہی وجہ تھی کہ انس کی شاہری میں اصل میں غم کی کفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے اور کہ انہیں یہ چاہتے کہ میری جان اس خاک کے جسم سے بہت تنگ آ گئی ہے ظاہری بات ہے کہ جب اڑھا پا جاتا ہے تو اس وقت انسان اپنا حوصلہ ہار بیٹھتا ہے مجھ میں شاہر کہتے کہ مجھ میں مزید طاقت اور رحمت اور قوت نہیں ہے کہ اس مٹی کی ٹوکری کو اپنے کمزور وجود پہ یا کندھوں پہ میں اٹھائے پیرتا رہوں مطلب یعنی میں مزید یہ نہیں برداشت کر سکتا کیونکہ ان کی صحت جو تھی وہ جواب دے گئی تھی مجواب دے گئی تھی مطلب کمزور ہو گئی تھی شرکے کہنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ آ گیا ہے اور وہ بہت تنگ ہیں اور وہ موت کی تلاش کرتا ہے وہ موت کے اطلبگار ہے کیونکہ اس کے خیال میں اس کے دکھوں مسیبتوں کا جو واحد اور واحد علاج ہے وہ صرف اور صرف ان کیلئے موت ہی ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے کہ اگر انسان کی زندگی اس طرح وہ جیرن ہو چکی ہوتی یا جیرن بن جاتی خرب بن جاتی اور اس وقت وہ موت کیلئے کیا کرتے ہیں موت کو دعوت دیتا ہے کیونکہ یہ موت انسان کو بناہ کرتا ہے اور پھر یہ ہو جاتا ہے کس انسان کو سکون مطلب یعنی آخرت میں ملنے کی یعنی عرض کرتا ہے تاکہ ان کو موت آ جائیں یہی کفیت میت اکیمیر کے ساتھ بھی ہے آخری شیر آج کا علودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تمہیں آبی حیات سے بھی نوے پاود ہوئے علودہ دو تھڑا ہوا یعنی جو علودہ ہو چکے ہوں اس گلی کے جو ہوں خاک سے جو ہوں خاک سے تمیر آبی حیات یعنی وہ پانی جسے یعنی آپ کہتے ہیں آبی حیات حیات مطلب ہمیشہ زندگی پانے والا پانی نوے پاؤں دھوئے وے مطلب وہ اس شیر کا مفہم یہ ہے کہ ایمیت اکیمیر اگر محبوب کی گلی کے خاک سے تیرے پاؤں اگر وہ علودہ ہو چکے ہیں تو تمہیں آبی حیات سے بھی پاؤں مددونے نہیں چاہیئے آبی حیات سے بھی اپنے پاؤں مددھوئے کیونکہ یہ مٹی تیرلی ایک متبرک ہے مقدس ہے اس شیر کی تشریف شیر کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایمیت اکیمیر اصل میں اس شیر کا ایمیت اکیمیر جب انہوں نے ابنہ تخلصی استعمال کیا ہوا ہے وہ شیر جس میں اس شیر ابنہ تخلصی استعمال کرے تو اسے مکتہ کہتے ہیں شیر ایمیت اکیمیزی شیر میں کہنا یہ چاہتے ہیں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایمیر اگر محبوب کہ اگر کبھی محبوب کی گلی کے خاک سے تیرے پاؤں ولودہ ہو جائے تو تجھے اپنی خوش نصیبی پہ وخر کرنا چاہیئے عام پانی تو دور کے بعد یعنی اگر تجھے پاؤں دھونے کے لئے بحیات بھی مل جائے تبیت تجھے پاؤں نہیں دھونے چاہیئے تبیت تجھے پاؤں گا